امام علی پیسے والوں کے امام نہیں ہے متخین کا امام ہے علی ہمارا چیارکٹر ہم کو لوگوں کو بولنا ہم خود ڈیسائیڈ کر کہ ہمارے پاس کتنی محبت ہے علی ہم کتنا امام کو چاہتے تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ ولایت علی میں گزرے گا تو گرد ختم ہو جائے گی وہ نور نکل کے لحق کے اندر آئے گا کہ جہاں جا کر تم کو پریشان ہونے کی صورت نہیں ہوگی اندھیرہ نہیں ہوگا اس لے کہ محبت علی کا وہ نور تمہارے سامنے نیچے ہوگا لیکن اگر محبت ویسی نہیں ہے جیسے علی چاہتا تو پھر ہم کو وہ زندگی کا وہ لہت کا وہ تمام تکلیفوں کو اٹھانا ہے جب تک وہ گرد نہیں ہرتی وہ تکلیفوں کو ہٹائے گا کون اگر دنیا میں کچھ کر کے جاؤگے تو نیچے عجر ملے گا ایون اگر اولاد کو دیندار بناو گے تو نیچے تم کو اس کا عجر ملے گا یہ فکر کیا دوستو پہلی چیز جو وہاں کامانے والی ہے اس لئے کہ موت ایک ایسی ریالیٹی ہے موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے پوری زندگی وہ درہا ہم کو تو نہیں آئے گی جب ملک الموت آئے گا وہ پوچھے گا بھی لی وہ کسی دروازے پہ رکتا نہیں ہے وہ تو ایک ہی بی بی کا دروازہ تھا جہاں رکا تھا اور کہنے ہی رکتا تھا اور اتنی خوبصورتی سے لے کے چلے جاتا تھا کہ پتا بھی نہیں چلتا امام علی کے زمانے میں ایک مومن کا انتخاب ہوا گوھر سے سنیں علی کے زمانے ایک مومن کا انتخاب ہوا امام علی اس کی میت میں گئے جائے آپ میری طرف متوجہ ہیں امام علی اس کی میت میں گئے کافی لوگ تھے مجمع میں کوفے میں اس کی تدفین ہوئی گوھر سے سننا ایک امام کا عجیب میسیج ہے یا امام علی کا عجیب میسیج ہے اس کو لہت میں اتارا اس کی لہت کو بند کیا سب لوگ دعا کرنے لگے فاتحہ پڑھنے لگے ایک آدمی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے مولا علی سے کہتا ہے کہ یا علی اگر اب یہ زندہ ہو جائے اور یہ باہر آئے تو یہ ایسے زندگی گزارے گا جیسے اللہ چاہتا جیسا آپ چاہتا اب پورا مجمع علی کو دیکھنے لگا سائل کہتا ہے رابی کہتا ہے کہ اس نے کہا مولا اگر یہ زندہ ہو جائے اور یہ باہر آئے تو یہ زندگی ایسے گزارے گا جیسا آپ چاہتے جیسے اللہ چاہتا تو علی نے کہا کیوں اس نے کہا مولا نیچے اس کو آدھے گھنٹے کا ایکسپیرینس ہو گیا کہا مولا یہ تو جملہ میرا ایکسپیرینس اس نے نہیں کہا یہ تو میں کہہ گا اس نے کہا مولا نیچے آدھے گھنٹے کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوا ہے اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا ہے اندھیرے کو زمین کی کھیڑوں کو گرمی کو پریشانی کو وحشت کو اب باہر آئے گا تو ایسے زندگی گزارے گا جیسا آپ چاہتے ہیں اب پورا مجمع امام علی کو دیکھنے لگا کیا والی جواب کیا جاتا ہے کہتا ہے مولا نیچے ایکسپیرینس ہو گیا آنکھوں سے دیکھ لیا نیچے کی ہر چیز اس کو آدھا ہی گھنٹا باہر آئے گا تو ویسے رہے گا جیسا آپ چاہتے اب مجمع نے علی کو دیکھا امام علی نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا اس کی پیٹ پیسے مار کے کہا کہ اللہ کے بندے یہی بات توچوں نہیں سوچتا علی نے کہا کہ آنکھوں کو بند کر کے زندگی مت گزارو اس جوان کی موت پورے سرسی کے لیے ایک میسیج ہے یود کو کہ کبھی بھی موت آئی اللہ تم کو سلامت رکھیں آپ انصاف سے بولو امام جا کرے کہ تم کیوں نہیں سوچتے یہی بات علی کہتا ہے کہ جب کسی کو جنازے میں دیکھو امام علی کہتا ہے کہ اگر کسی کو جنازے میں دیکھو تو تم یہ سمجھو کہ تم اس کے اندر تھے اللہ نے تم کو محلت دے دی کیا بات ہے میرا مولا کہتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ تم ہم سوچ لیں یہ بات ہزاروں کو دفن کیا ہے پھر گھر آگے کھانا بھی کھایا ہے دوستو اتنی بیبسی رہتی اتنا ہیلپلیس ہیتا اب انصاف سے بولو کہ ہمیشہ جب بھی کوئی مرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ایک آج کل تو ورسپ آ جاتا ہے کہ فلا مومن کا فلا جگہ انتخال ہو گیا دو رکعت نماز پڑھو اس نماز کی نیت کیا کرتے ہیں پہلی رات کی جو نماز پڑھتے ہو اس نماز کی نیت کیا ہے بھول گئے بھول گئے نماز وحشن میں نے نہیں کہا آپ نے کہا ہر آدمی بولنا سب کو بتا ہے آج کل اتنی کامن ہے کہ مسجدوں میں اعلان ہو جاتا امام بارگاہوں میں اعلان ہو جاتا وارسپ آ جاتا میسیجز آ جاتے کہ پلیس فلا مومن کا دنیا میں انڈیا میں انتخال ہو گیا آپ لوگ پلیس آلوز اس کی پہلی راتیں دو رکعت نماز وحشن اعلان بھی نماز وحشن کا آ رہا کیا بول رہا میں مجھے آج تک کوئی نماز کا اعلان ایسے نہیں آیا کہ دو رکعت مومن کا انتخال ہو گیا ہے آج اس کی پہلی رات ہے تم لوگ دو رکعت نماز سے راحت پڑھو کیا بول رہا میں راحت پڑھو مرجہ مرے ایک معمولی مومن مرے سب کے لیے ایک ہی میسیج کہ پہلی رات کی نماز سے وحشن پڑھو آپ انصاف سے بولو ہم خود اعلان کر رہے کہ نیچے وحشن ہے یہ میں غلط بڑھ رہا بیٹا دو رکعت ماں کی نماز پڑھتا بھائی بھائی کی نماز پڑھتا بیٹی باپ کی نماز پڑھنی وہ اعلان کر رہی کہ دو رکعت میں نماز پڑھتی ہوں میرے باپ اس وقت وحشت میں ہے کیا مطلب ہے وحشت کا اگر مومن ہو جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو کہ مجھے نیچے کچھ نہیں ہوتا کیا بول رہا جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو نا کہ ارے یار میں تو آپ کسی مومن سے بات کو بولیں یار میں تو محبت حدیب زندگی گزارتا ہوں بابا اس کی زبان چلتی تو پتہ چلتا تھا علی والا ایسے بولنے سے کیا ہوتا یار کہ تم کتنے بڑے مومن ہو یہ دیکھو کہ ایکسپٹ ہوا نہیں ہوا علی کے پاس امام علی کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہم کو علی کی ضرورت علی کل بھی علی آج بھی علی کل بھی علی ہے علی کو کیا ضرورت ہے چاہنے والوں کو امام علی کی ضرورت نہیں ہے ہم کو امام علی کی ضرورت تو ہم کو یہ چیک کرنا ہے کہ میں کتنا امام علی کا چاہنے والا تھا تو پہلی چیز تو میں نے بتا دیا کہ دوسری چیز جو مقام آتی وہابوں کی تذبیر پڑو ستر مرتبہ یا ارام یا وہاب یا وہاب وہابوں کے معنی پروائیڈر فجر کے بعد یہ تذبیر رات میں نہیں پڑنا دوپہر میں نہیں پڑنا صبح اٹھ کے پڑنا چار بڑی فجر پہ رزق بڑھتا ہے اگر کوئی وہابوں پڑے سوا میں تو اللہ اس کے رزق کو کھول دیتا لیکن نماز فجر پہ فجر پہ پڑنا اب رزق کے لیے شب نماز اور یہ تذبیر بہترین ہے اگر کوئی شب نماز پڑتا ہے نماز شب تو اس کے لیے رزق کبھی نہیں رکھ نماز شب پہلی رات میں کامانے والی عبادتوں میں نماز شب ہے نماز شب پڑنے والا اس کی لہت اندھیری نہیں ہوتی روشنی آتی نماز شب پڑنے والا امام علی سے خریب ہوتا شب نماز پڑنے والا رزق پیچھے نہیں چلتا رزق آگے چلتا شب نماز پڑنے والا ایسا نہیں رہتا زندگی میں کبھی نماز شب پڑنے والے کا سٹرس دور ہو جاتا سکون آ جاتا شب نماز پڑنے والا پریشانیوں سے بچتا نماز شب پڑنے رمضان کی رات کو امام حسن امام حسین سے دو یا تین مولا علی نے وسیعت کی اس میں بھی علی نے کہا حسن اور حسین کو کہا یہ مولا نے حسن اور حسین کو نہیں کہا حسن اور حسین کے ذریعے ہم کو میسیج دیا کہ میں اپنی اولاد کو کر رہا حسن اور حسین حسین کی آخری جملے کیا تھے جب شہدت کے لیے جا رہے تھے آخری جملے یہی تھے کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھول اگر صحیح حسین ہو میوت کو بھول رہا اگر گیارہ رکعت نہیں پڑ سکتے تین رکعت پڑ دو رکعت شفا ایک رکعت وطر تمہاری زندگی سرسی میں بدل جائے تمہاری زندگی میں برکت ہونے لگے تم جو بولو کہ وہ ہوگا اس لیے کہ نماز شب ہر امام کی پسندیدہ نماز ہے اگر حسین ہی ہو تو نماز شب مجھے دنیا میں جب بھی شب نماز کے بارے میں بول دیتا ہے ایسی سنتا ہے مجمع کتنی خاموشی سے سنی نہیں یہ کیا نماز نماز لے نہیں بیٹھا جو حسین کو پسند وہ بول رہا یہ من سمجھو کہ میں نماز لے بیٹھا میں وہ نہیں بول رہا نماز شیعہ کے لئے نماز سب پڑھتے نماز میں وہ نماز بول رہا حسین ابن علی کی پسند دی وہ تمہارا فائدہ میرا فائدہ نہیں کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی میری مجلز کے پاس شب نماز شروع کر دے تو میں کامیاب ہوگیا اپنی مجلز آخری بات عیسی سواب کی بول کے مجلز ختم کرتے روز جو بھی تم لیکی کرو صبح سے شام تا مثال کی طور پر ایک روپیہ یا ایک روٹی آپ سلسی میں کسی غریب کو دے رہے جمعیرات نیت کرو کہ ایک روٹی یا ایک روپیہ مثال دے رہا اس سے ایک لاکھ آدمی کی لہد میں روشنی اور رحمت کو بھی سکتے دو رکعت نماز پڑھا کے مجلس ختم کر روز دو رکعت نماز پڑھو نیت یہ کرو اس کا فائدہ دیکھو نیت یہ کرو کہ نماز مغفرت والد وہ والی نماز نہیں رب اقفل والی دوسری نماز اس سے فائدہ یہ کہ تمہارے ماں با بھائی بہن دادا دادی نانا نانی پورے اوپر آپ سونجو کتنی بڑی دو رکعت تین منٹ مانگ رہا میں چوبیس گھنٹے میں روزانہ تین منٹ نکال دوسروں کے لئے زندہ رہنا ہے زندگی بدل جائے گی سرسی میں ایک لاکھ آدمی تمہارے حق میں دعا دیں گے روز مثال دے رہا نیت کرو سمپل نماز ہر لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو پڑھنا اپنے مرہومین کے لئے بہترین گفت ہے مرہوم کو دینے کے لئے دو رکعت نماز کی نیت کرو کہ میں نماز مغفرت والد سمپل نماز ایک ہم پہلی رکعت دوسری رکعت میں بلکل فجر کی نماز کی طرح دوسری رکعت میں ایک مرتبہ عالم اور سور فجر کی نماز کی طرح نماز ختم کرو نماز کے بعد بی بی کی تجبی پڑھو اور ہاتھوں کو اٹھا کرو اٹھا کے پرورتگار سے دعا کرو کہ میرا پورا خاندان سلسی کے سارے مرہومین ان کو بی بی کی تجبی اور اس نماز کا مرہومین ان کو عجر دے روایت کا جملہ ہے تمہاری نماز ختم نہیں ہوگی ستر ستر ہزار رحمت کے فرشتے سارے مرہومین کی لہت پہ جا نور کا توفہ اندھیرے کو ختم کر کے وہ روشنی دیں گے وہ رحمت دیں گے اور جب مردہ پوچھے گا کہ آئی کان سے تو بتا جائے گا کہ تیرے فلا رشتے دار نے فلا لڑکا یا لڑکی نے تھی لئے توفہ بھی گئے دو رکعت نماز جب ان کے یہ واقعے کے بعد آپ کو میسیج کیا ملا کہ دوسروں کے لئے کرنا ہے پوری زندگی زندہ اور مردوں کے لئے ضرور کرو مردوں کے لئے اس لئے کرو کہ وہ مجبور ہیں ان کے پاس کوئی سورس نہیں وہ مجبور ہے تم ان کے لئے کرو جب تم مروگے یہ ساری نماز اللہ تمہارے لئے پلٹائے گا اور کہہ گا کوئی پڑے نہ پڑے تو لوگوں کے لئے کتا تھا اب تُو پورا جل لے آپ سوچ رہے میری اتلاع براد رہے سلوات پلے محمد براد